اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن کی تلاوت کی گئی پارہ ہے پارہ نمبر انیس وقال اللزینہ اور سورہ ہے سورہ الفرقان پچیسمی سورت آج ہم کریں گے سکسٹی ایٹ سے آج ہم انشاءاللہ الفرقان کو ختم ہی کر لیں گے سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن ابھی ہم نے پڑھی اور سکسٹی ایٹ سے ہم سیونٹی سیون تک کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہم سورہ الفرقان کو آج ختم کریں گے آئیے سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن کے معنی دیکھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو یعنی کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھتے بتوں کو نہیں پرستش کرتے اور نہیں کرتے قتل کسی نفس کا یعنی کسی جان کا جس کو حرام کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر اور نہیں کرتے وہ زنا اور جو شخص بھی کرے گا ایسا کام تو وہ پائے گا بدلہ اپنے گناہوں کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پھر مومن کی یا اسلام پر چلنے والے کی یا اللہ کو ماننے والے کی کریکٹریسٹک بیان کی خاصیت بیان کی کہ وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے جن کو حرام کر دیا گیا ہے وہ اس کی طرف نہیں پھٹکتا وہ زنا نہیں کرتا تو اگر وہ کرے گا تو اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا بڑھا دیا دگنا یعنی دگنا کیا جائے گا دگنا کیا جائے گا کیا اس کے لئے عذاب روز قیامت اور پڑا رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ظلیل و خوار ہو کر کون جو گناہ کرے گا وہ پائے گا اپنے گناہوں کا بدلہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اعمال لے نیک کیے تو ایسے لوگوں کے لئے بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے اور یقینا اللہ غفورا رہیما بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا اور جس نے توبہ کی اور اعمال نیک کیے پھر یقینا اس نے توبہ کی یعنی رجوع کیا اللہ کی طرف جیسے رجوع کرنا چاہیے سچائی کے ساتھ پلٹنا چاہیے اور وہ لوگ نہیں گوا بنتے ہیں زیادتی پر یعنی جھوٹ کے جھوٹے گوا نہیں بنتے اور جب گزرتے ہیں وہ بہودہ مشغلوں سے تو گزر جاتے ہیں باعزت طور پر تو وہ بہودہ مشغلوں میں نہیں پڑتے اعمال نیک کرتے ہیں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں یہ سب کریکٹرسٹکس ہیں ایمان لانے والوں کی اللہ کے بتایا ہوئے پیغام پر چلنے والوں اور ان لوگوں کو جب نصیت کی جاتی ہے اور ان لوگوں کو جب نصیت کی جاتی ہے آیات سنا کر اپنے رب کی تو نہیں بن کر رہتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر بلکہ سنتے ہیں غور سے اور لیتے ہیں کام سمجھ بوچ سے نصیت پر عمل کرنے کے لئے تو وہ گوں گے اور بہرے نہیں بن جاتے سمم بکمن نہیں بن جاتے بلکہ وہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھ سے کام لیتے ہیں تاکہ اس نصیت پر عمل کر سکیں اور وہ لوگ مانگتے ہیں دعائیں اے ہمارے رب عطا فرما تو ہم کو بیویاں ایسی اور اولاد ایسی جو ہو آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے تو ہم کو متقیوں کا امام یعنی پیشوا یعنی مثالی کردار و اخلاق والا تو جو مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ ہم کو نیک بیویاں اور نیک اولاد ادا فرما اور ہم کو متقی بنا یعنی مثالی کردار و اخلاق کا مالک بنا متقی بنا تقوی والا بنا آیت نمبر سیونٹی فائف اولائکہ یجزون الغرفتہ بما سبرو و یلقون فیہا تحیتم و سلاما یہی ہیں وہ لوگ جو سلے میں پائیں گے اونچے محل اپنے سبر اور ثابت قدم رہنے کے لئے اور ہوگا ان کا استقبال آداب و تسلیمات کے ساتھ پھر ان کا استقبال بھی ہوگا جب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ جو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے اللہ کے دین کو قائم کیا ان کا استقبال ہوگا آداب و تسلیمات کے ساتھ خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما ہمیشہ رہیں گے وہ اس جنت میں کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانا اور رہنے کا مقام جنت خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں کس میں؟ جنت میں اور کہ ایسا ہی اچھا ہے مقام جنت قل ما یابعو بکم ربی لعلا دعاوکم فقد قذب تم فصوفا یکون لزاما کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتا پروا تمہاری میرا رب قطعی اگر نہ بھی پکارو تم اس پر اللہ کو پھر یقینا جھٹلا چکے ہو تم تو پھر جلد ہی ملے گی تم کو لازمی سزا اس کی تو اللہ سبحانہ وآلہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم ان کو بتا دو کہ میرے رب پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اللہ کی پرستش یا اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہو تم جھٹلا جاؤ لیکن جلد ہی تم کو اس کی سزا مل کر رہے گی اس طرح آج ہم نے سورہ نمبر پچیس ختم کر لی اور کل انشاءاللہ ہم سورہ نمبر چھبیس میں داخل ہو جائیں گے سورہ نمبر پچیس کا نام ہے الفرقان ہم نے ختم کی جلدی ختم ہو گئی ہے سیونٹی 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 آیات تھیں اب جو اگلی سورہ ہے وہ تھوڑی لمبی ہے اس میں دو سو ستائیس آیات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ شورہ شورہ مکی میں نازل ہوئی گیارہ رکوں ہیں اس میں اور ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی سیونٹی آیات ہیں انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق و ذابطہ حیات ہے اور دونوں جہنم میں کامیابی کی کنجی صدق اللہ حلظیم